اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیرید سے ہوں گے آج میں آپ کو پیری پیری فرائز بنانا سکھاؤں گی پیری پیری فرائز یہ اس لیے ہیں کہ میں ان کے ساتھ آپ کو پیری پیری مسالہ بنانا سکھاؤں گی ویڈیو کا انتہاں تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں پیری پیری فرائز بنانے کے لیے سب سے پہلے بنانے لیے ہیں آدھا کلو آلو یہ اس طرح سے کٹ کر لیں اب ایک پین میں پانی لیں اور اس میں کٹے ہوئے فرائز ڈال دیں ہمیں انے فرائی کرنے سے پہلے ون تھرڈ بوائل کرنا ہے یہ ون تھرڈ بوائل ہو جائیں تو انہیں نکال لیں اب ایک بوائل نے اس میں گرم گرم بوائل کی ہوئے فرائز ڈال دیں اور اس میں تین کھانے کے چمچ چاول کاٹا ڈال دیں آپ نے گرم گرم فرائز میں ہی چاول کاٹا ڈالنا ہے تاکہ اس پر کوٹ ہو جائے اب انہیں فرائی کر لیں اب انہیں تیز گرم آئل میں ڈالیں اور پانچ منٹ تک چمچ بلکل نہ چلائیں پانچ منٹ کے بعد ان کو ہی لائیں اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اور ان پر لائٹ گورڈن کلر آنے کے بعد ان کو نکال لیں اب ہم بنائیں گے پیری پیری مسالہ جس کے لیے میں نے لیے ہیں دو کھانے کے چمچ کٹی لال میرز آپ نے اس سے چلنی سے چھان لینا ہے جو چھنی ہوئی مرچے ہیں انہیں ہم نے مسالے میں استعمال کرنا ہے اس میں آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ ٹاٹری ڈالیں اور اس مسالے کو مکس کر لیں اور مزیدار پیری پیری مسالہ بلکل تیار ہے اس مسالے کو فرائز پہ ڈالیں آپ کے پیری پیری فرائز بلکل تیار ہیں پیری پیری مسالہ بنانا نہایتہ سان ہے آپ اسے میرے طریقے سے ضرور بنائیں اور فرائز پہ ڈال کے کھائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں مجھے اور میری والدہ کو دعاوں میں یاد رکھیں ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا